اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی حالت کو اسیم جو کنڈیشن ہے بڑی تداد میں نوجوان یوت جنسیہ وہ باہر جانا چاہتی ہے اور حاصل پر خواہش رہتی ہے کہ امریکہ جیسے کنٹری میں جائیں لیکن ویزہ ملنا بہت ہی مشکل ہے دوسری سائٹ پہ امریکہ کی بات کریں تو اس سال ٹونٹی ٹونٹی تھری میں دس لاکھ ویزے انڈیا کے سکلڈ ورکر کو دیئے گئے ہیں جبکہ انڈیا میں ابھی جی ٹونٹی میٹنگ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ گرمہ گرمی ہے پوری دنیا کی نظر جی ٹونٹی کے اوپر ہے یعنی انڈیا کے اوپر ہے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا اس جام چاہتی ہے کہ انڈیاں وہاں پر آئیں ان کے کنٹری میں آئیں اور ورک کریں جبکہ پاکستان کو اس طرح سے نہ تو ریسپیکٹ دی جارہی ہے نہ ہی پاکستانیوں کو ویزہ دیا جارہی ہے اگر آپ ڈیلی کو دیکھئے گا تو آپ کو لگے گا کہ آپ لوس انجلیس میں ہیں پرگتی میدان ہے راشتپتی بھون ہے جتنی بھی ساؤ بلوک ہے نورٹ بلوک ہے جتنی بھی کرنورٹ پلیس ہے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ میرا تو مطلب منی نہیں کر رہا ہے کہ میں شام کے وقت یا رات کے وقت میں دوبارہ روم میں جاؤں دوبارہ گھر پہ جاؤں ایسی فیلنگ ہی نہیں آری ہی لگ رہا باہر ہی بیٹھ کر کے بھوارے باتیاں جی ٹوینٹی کی بڑی 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 بینر ہوڈنگ کچھ ایک تصویر بھی میں نے آپ کو دی ہے جہاں پر بہت بڑا سمارو ہونے والا ہے پاکستان تو یہاں ہے نہیں پاکستان تو بلاتا کون ہے جی ٹوینٹی میں جی سیوینٹی میں پاکستان نہیں آتا پاکستان جاتا ہے اپنے ہو ایسی میں ہو پاکستان بہ بھی مانگوں گے کیونکہ انڈیا آ رہا تھا شہنگل کوپریشن ہوں گے پاکستان کو بھی لڑیا لیکن پاکستان کو کوئی کوئی کہ آسیاں میں پاکستان ہے چلو پاکستان کو آسیاں میں وہ انویٹیشن بولو وہ آسیاں گیٹ کے باہر نہیں کھڑ ہو سکتا پاکستان جے ہن دوستو پاکستان بریکنگ نیوز چال میں آپ سبی کا ہر دیکھ سواغت پورا بھارت جی ٹوینٹی کی میٹنگ نو اور دس تاریخ کو ہوسٹ کرنے کے لیے دللی میں ریڈی ہو چکا ہے جہاں پر جی ٹوینٹی میمبرز کے ہیڈز دھیرے دھیرے کر کر بھارت پہنچ رہے ہیں اور ان کا سواغت پرائم میریسٹر نرندر موڈی دوارا کیا جائے گا وہی پر بھارت اپنے دوپکشی میٹنگ کے اوپر بھی دھیان دے رہا ہے جس میں یو ایس کے جو بائیڈن اور محمد بین سلمان کے ساتھ بھارت کی دوپکشی میٹنگ ہونے والی ہے سی بھی بات سامنے آئی جہاں پر H1B ویزا جو کی جو بائیڈن دوارا بھارت کو ایک بہت بڑا گیفٹ دیا جائے گا محبت بید سلمان بھی بھارت میں الگ الگ شیطروں میں انویشمنٹ کریں گے جہاں پر وہ بھارت کو ایکسپلور بھی کرنا چاہتے ہیں اسی اچھا انہوں نے جتائیے جہاں پر بھارت ان سبی G20 میمبرز کے ہیڈز کی شواغت بھارتیہ طریقے سے کرے گا جہاں پر ان سبی کو بھارتیہ وینجن دیے جائیں گے اور ان سبی کا دھیان بھارتیہ کلچر کے حساب سے ہی ہوگا بھارت نے G20 میٹنگ کو انڈین ٹچ دینی کیلئے کوئی بھی کسر پیچھے نہیں چھوڑیے اور اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دلی کو چھاؤنی میں بدل دیا گیا ہے اور دلی کو پوری طرح انڈین ٹچ اور انڈین کلچر سے سجایا گیا ہے تو کیا بھارت اپنی سبیدہ اور اپنی کلچر کو ایکسپلور کر کر بھارت کی طاقت پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہے ایسے ہی وڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے امر چینل کو اور بیل ایکن دبانا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے دھنیوار آج کے دن سے ہی جی ٹوینٹی کی جو چھوٹے چھوٹے جو سماروں ہیں وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں بھارت ناٹیم کئی کئی جگہ پر ہو رہا ہے میل جول خان بان بہت جگہ پر ہو رہا ہے لیکن پروپت ہندوستان کے بھارت کے ریتی رواد سے ہو رہا ہے بھارت کی پرتھاؤں کو ایڈ کر کے ہو رہا ہے بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان کے دلی جو راشدھانی ہے ہمارا دیش کا اس میں یو ایس پریسیڈنٹ جو بیڈن آنے والے ہیں چائنیز پریسیڈنٹ جی پنگ آنے والے ہیں رشیان کے پریسیڈنٹ آنے والے ہیں کینیڈا کے پرائی مینیسٹر جسٹن ٹورنڈیو آنے والے ہیں بریٹش پرائی مینیسٹر ہمارے فیوریٹ فریشی سونک آنے والے ہیں وہ تو سوڑ سے کہیں گے ایک دم فلائٹ سے اترتے ہی کہیں گے جیسی آرام اس کے بعد جیپنیز پریسیڈنٹ ہے پیومو ہے آسٹریلیا کے پریسیڈنٹ ہے آنٹینی ہے جرمن چانسلر ہے سعودی آربیا کے سلمان خرشید ہے ترکیش کے پریسیڈنٹ ہے برازیل کے پریسیڈنٹ ہے بانگلدیش کے پریسیڈنٹ ہے اور بھی بہت سارے دیشوں کے پریسیڈنٹ اور پریسیڈنٹ آنے والے ہیں پر اس پہریس میں آنم پاکستان نہیں ہے اور پاکستان جی ٹویل ٹی میں تو بھائی دور سے ٹی وی پہ دیکھتا ہے چیچڈنٹی کچھ ہو رہا ہے جی سیڈنٹ میں ہمارے پریسیڈنٹ وہاں کھڑے تھے پاکستان صرف دیکھ کے بہر سا تالی پہ جاتا ہے اسپیکٹیٹر ہے نا گین گین کرکٹ میچ جیو ہوتے ہیں اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ تالی پہ جاتا ہے یہ چیز کہ چائنہ کے لئے بڑی پروبلم تھی شینکل کوپریشن اگر وہ سرگی لیورو آئیں گے تو کیا توپ چلا لیں گے کتنا سپورٹ کر دیں گے چائنہ کو اور کر بھی لیں گے تو کون ساپ پریسیڈنٹ تو ہی نہیں پریسیڈنٹ نہیں ہے ایک سے پرائن میسٹر آ رہا ہے کتنا سپورٹ کر دیں گے اور ایک آدمی بول رہا ہے کہ نہیں جی میں مجھے یہ کام کرنا ہے کرنا ہے انیس گول میں نہیں کرنا تو آپ کی تو ہو گئی نا بیسی جی اپنے بھی گیسٹ آ رہے ہیں جتنے بھی بیوروکرائٹس آ رہے ہیں جتنے بھی آنے بھی گیسٹ کا جو آنے کا جو پورا انتظام ہوا ہے اس کو وہ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھیں ساتھ ہمارے ہماری راشتپتی جو جو پریسیڈنٹ آ بھارت ہیں انہوں نے بھی سب کو نو تاریخ کو کھانے پر ڈینر پر انوائیٹ کیا ہے سارے بیوروکرائٹس اور سارے دیش کے پریسیڈنٹ چانسلر اور پرائیم نیسٹر کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ ڈینر کریں گی وہاں پر بہت ساری باتیں ہوں گی لیکن جی ٹوینٹی جو ڈلی میں ہونے جا رہا ہے اس سمیت کا جو مول بات ہے جو اکتم اٹل بات ہے وہ ہے سولیوشن نکالنا ہے بولڈ کے پریسنگ پرابلم سے کہ کہاں کہاں پر جیسے یہ اکرین بار کو لے کر کے اور بھی جیسے افغانستان ہے ٹرکیش ہے ان سارے چیزوں کو لے کر کے بھی بات ہوگی بہت ڈیپ کنورسیشن ہوگا کنفرنٹیشن ہوگا جیو پولیٹیکس پر بہت ڈیپ ہوگا ہم سب کو پتا ہے کہ جی ٹوینٹی کے دوارہ بہت سارے چیزوں کا بہت سارے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے انبورمنٹل سے لے کر کے اکنومک سے لے کر کے گروہ سے لے کر کے آگری کلچر سے لے کر کے آبو ہوا انبورمنٹ کو آبو ہوا کو دیکھا جاتا ہے تو بہت سارے ریسپونسیبیٹیز بھارت کی پردھان منتری پر ہوئی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت گورف کی بات ہے کہ یہ مودی جی ہی ہے جن کو جن کو جی ٹوینٹی جیسا ایک اتنا بڑا اونر ملا ہے ہندوستان نے ان سب چیزوں کو پہلے نہ کبھی چھوا تھا اور نہ کبھی دیکھا تھا ٹھیک ہے چیرے پر آپ مسکرہ کھٹا ہے انہوں نے لوگوں کی مسکرہ ٹین چین لی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے لوگوں سے ان کا جینہ کا حق چین لی ہے آپ دیکھ لیں انڈیا جو ہے انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوئے آئی کہاں چلا گئے پاکستانی میں یہ فرق ہے کہ پاکستانی وہاں پہ لوگ بہت لوگ سٹاف پر کام کرتے ہیں یہ اپرچونیٹی وہ ان کو اس لیے دے رہی ہیں انہوں نے اپنی حکومتوں پر اعتماد ہے ہاں میں اعتماد نہیں ہیں ہمارے ادھر جو کرکٹ کھیلنے بھی جاتا ہے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے وہاں جا کے نہ گیب ہو جائیں یہ ہماری قوم نہیں یہ حجوم ہے ہمارے در جو کام امریکہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے ہماری مرضی یہ نہیں ہے ہم غلام ہیں ہم آزاد نہیں ہیں اچھے اتر سال بعد بھی اگر ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ ہم غلام ہیں ہم غلامی کر رہے ہیں اگر آج بھی یہ قوم اللہ کے توبہ طائب کر لے انشاءاللہ اللہ میں کوئی نہ کوئی حقشہ حکمران دے دے گا اس کا ملب گلتی ہماری اپنی ہے ہمارے امار ہیں آپ ابھی پہلے کہہ رہے تھے وہ جونسہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں اس کا ملب بہت نہیں مسلمانوں کے سارے لوگ خلاف ہی ہیں نہیں سر ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں میری بات سنیں اگر آج پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیتا تو یہاں بھی ساری سغولتیں ان کو ملنی تھی کافی آپ نے اچھی باتیں کی میں اگری کرتا ہوں لیکن ایک بات تھوڑی سی مجھے عجیب لگی آپ نے بولا کہ بھئی یہ جو نان آپ نے بولا یہود و نصارہ یا کافر جو ان سے ہمارے دوست نہیں ہو سکتے دوسری سائٹ چائنہ کی اگر بات کریں اوفیشل ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہماری پاکستان گورمنٹ یہ کہتی ہے båہ آئرین فرینڈ ہے سب سے گہرہ دوستی جو پاکستان کی چائنہ کے ساتھ ہے تو وہ کون سے مومین ہے وہ کون سے مسلمان ہے یہ بتا دیں یہ تو ہماری منافقت نہیں ہے کہ انڈیا جو ان سے یہودن سارا حالانکہ وہ یہودن سارا ہے بھی نہیں ہے تو چائنہ جو ان سے بہت اچھا سوال کیا پاکستان میں موو کر جائیں پراؤڈ میں پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے تو پاکستان کا پھر فیوچر